انکاؤنٹر میں مارے گا یتھیک احمد کے بیٹھے اصد احمد کا ایک پرانا ویڈیو وارل ہوا ہے اس ویڈیو میں اصد اور اس کے ساتھ ہی ایک شخص کو بری طرح سے پیٹ رہے ہیں لاد خوسوں سے پٹائی کی جا رہی ہے خود اصد کے ہاتھ میں بیلٹ نظر آ رہی ہے ویڈیو لکھنو کے ایک فلیٹ کا بتایا جا رہا ہے جہاں پر اصد کے رہنے کی بات بھی سامنے آ رہی ہے ورشہ شاہی ہمارے ساتھ جھوٹ چکے ہیں ورشہ ہی جو نیا ویڈیو وارل ہو رہا ہے اس بارے میں کیا کچھ جانکاری کس کو پیٹا جا رہا ہے دیکھیں روحی کیونکہ اتیک اور اشرف کا سامراج ہے کافی بڑا رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے بیٹے بھی اس میں کہیں نہ کہیں شمار رہے ہیں اصد کا انکاؤنٹر ہو چکا ہے لیکن اب جو گتھیاں سلجھ رہی ہیں اس میں کافی ہر روز ایک نئی ویڈیو سامنے آ رہی ہے اصد کی ویڈیو بتائی جا رہی ہے اصد رادھانی لکھنو کی یونیورسل اپارٹمنٹ میں رہتا تھا یونیورسل اپارٹمنٹ کی یہ ویڈیو بتائی جا رہی ہے جس میں بہت بے رہنی طریقے سے اس بیٹ رہا ہے اس بیٹی کی ابھی جات نہیں کی جات یہ ہے کہ یہ کون ہے کس میٹر میں اسے پیٹا جا رہا ہے لیکن جس طرح اتیک کا سامراج یہ بتایا جاتا ہے اصد جس طرح اس سامراج کو سمحال رہا تھا اصد جس طرح اپنے ستا جی کے قدموں پر شل رہا تھا اس طرح وہ سامراج جنہی یہ ساف طور پر دیکھنے کو مل رہا تھا کہ اصد جی اپنے پیٹا کی طرح ہی ہر طرف راج کرنا چاہتا تھا جس کی وجہ تھی یہ ویڈیو ظاہر تھی بہت ہے اور یہ ویڈیو برشام دیکھ پا رہے ہیں درشک بھی دیکھ پا رہے ہوں گے ننگا کر کے اوش شخص کو بیٹا جا رہا ہے بیلٹ اصد کے ہاتھ میں ہے اور اسی اصد کا جب پولیس پرشاسن نے انکاؤنٹر کیا لمبے وقت سے وہ آنکھ بچولی کا کھیل کھیل رہا تھا اب ایک لابی ایسی جو کہہ رہی ہے اصد کے ساتھ غلط ہو گیا یہ ویڈیو ظاہرہ ان لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے ننگا کر کے اس شخص کو پیٹا جا رہا ہے برشا جو ایک لابی جس کی بات آپ نے کہی جو لگاتار کہہ رہا ہے کہ ایک نابالک ایک ویڈیو کو مار دیا گیا وہ بیٹا تھا اس کا کیا قصور تھا ویڈیو میں کس طرح اصد ایک ویڈیو کو پیٹ رہا ہے اس کو ننگا کر کے پیٹ رہا ہے بیٹ سے مار رہا ہے لگاتار تو یہ جو عطیق کا سامراج یہ تھا جو عطیق تانہ شاہی کرتا تھا وہ کہیں نہ کہیں اس کے خون میں بھی تھا اصد جس طرح اس تانہ شاہی میں اس ویڈیو کو پیٹ رہا ہے وہ خون بھی صاف طور پر دکھائی دی رہا ہے کہ بیٹ اسے لگاتار ویڈیو کو پیٹا جا رہا ہے تصویرے لگاتار بھارت ایکسپریس آپ کو دکھا رہا ہے ورشاہ بنے رہے گا مارزاد فیلال ایک ایک کر کے کئی ویڈیو سامنے آ رہے ہیں آپ دیکھئے اس ویڈیو کو کیونکہ کئی لوگوں نے ہائی توبہ مچا رکھی ہے کہ اصد کا انکاؤنٹر ہو گیا ارے اصد کا انکاؤنٹر کیونکہ لمبے وقت سے ڈھونڈ رہی تھی پریاک پولیس اس کو اصد کوئی معصوم بچہ تو تھا نہیں کس طریقے سے امیش پال اتیا کانڈ میں ریولور لے رہا رہا تھا کس طریقے سے امیش پال کو پیٹ رہا تھا مار رہا تھا وہ تمام چیزیں اور اب آپ دیکھئے وہ تو محض بانگی بھر ہیں ویڈیوز تو محض بانگی بھر ہیں کس طریقے سے ابھی آپ نے ایک آوڈیو ویڈیو بھی سنا ہوگا آوڈیو آپ نے سنا ہوگا کس طریقے سے پروفٹی ڈیلر کو اصد دھمکا رہا ہے تو باپ کے دکھائے ہوئے راستے پر یہ بچے چل رہے ہیں اور اس کا انجام وہ انکاؤنٹر ہی ہونا ہے لیکن دیش میں ہائے توا مچی ہے فلال یہ ویڈیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ سے کچھ وقت پہلے کہا ہے ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وارلے ویڈیو ہو رہا ہے بتا رہا ہے کہ اصد کس دھمک کے ساتھ رہتا تھا اصد اپنے سامنے کسی کو نہیں دیکھ سکتا تھا کئی نہ کہیں اس نے تمام چیزیں اپنے والد سے سیکھی اپنے چچا جان سے سیکھی اور آج وہ تینوں ایک ساتھ ہی ہوں گے کہیں پر تینوں کساری مساری میں آس پاس ہی دفنائے گئے ہیں یہ تصویریں ایک بھر فٹ سے بارت ایکسپریس آپ کو دکھا رہا ہے کیونکہ یہ تصویریں وہ لابی بھی دیکھ لے کہ اگر انہیں انیس سال کا ایک ماسوم یا نوالک ایک ماسوم ان کو اصد میں نظر آتا ہے تو یہ جو پٹرا ہے شخص اس میں بھی ماسومیت ضرور وہ لوگ ٹھونڈ لیں بہت شکریہ ورشہ آپ کا